کراچی ایکسپو سینٹر میں عرض پاکستان کے نام سے فوٹوگریفی نمائش کا اتمام کیا گیا ملک کے شمالی علاقوں کی خوبصورتی دیکھ کر حاضری ان نے پاکستان کی خوبصورتی اور فوٹوگریفر کے فن کو بے حد سراہا اس موقع پر کیا ٹوینٹی ون نیوز سے گفتو کرتے ہوئے فرقان لشکر والا کا کہنا تھا کہ میرا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کا خوبصورت تصور پیش کرنا ہے اور پاکستان کے نام سے جڑے منفی اثرات کا خاتمہ کرنا ہے پاکستان میں اتنی زبردست انٹرنیشنل ٹوریزم ایکسپو ہونا ایک بڑی خوش آئین بات ہے اور اسی چیز کو ملوز خاطر لاتے ہوئے عرض پاکستان کے نام سے میں نے اپنی فوٹوگریفی کے ذریعے پاکستان کے ایک مضبط پہلو کو پاکستان کی خوبصورتی کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور یہ دکھانا چاہتا ہوں انٹرنیشنلی میں کہ پاکستان کا جو چہرہ دنیا میں نمائع کیا جاتا ہے وہ ایک حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنے نام کی طرح بہت پاکیزہ بہت خوبصورت ہے تصاویر دیکھنے والے حاضرین کا کہنا تھا کہ ان تصاویر کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کس قدر خوبصورت ہے جو علاقے جا کر نہیں دیکھ سکتے ان علاقوں سے ان تصاویر کے ذریعے تعریف ہوا ہے ان تصاویر میں شمالی علاقوں کی ثقافت اور ان کے رہن سین کا طریقہ بھی دیکھنے کو ملا میں نے ایکزیبیشن دیکھی مجھے بہت اچھا لگا ہمارے کلچر کو پاکستان کی کلچر کو بہت اچھے سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے ایک ایک پکچر میں یہاں پہ اس میں بہت خوبصورت پچھر کو دکھایا گیا ہے پاکستان کی خوبصورتی کو پچھر کے اندر انہوں نے دکھایا ہے تو بہت اچھا لگا مجھے سب دیکھے کیونکہ ہم نے ایکچھلی کوئی پدہ پاکستان کے نورڈن ایریاس ہم نے نہیں دیکھے تھے ارز پاکستان جیسی فوٹوگریفی نمائشوں کے ذریعے پاکستان کے تصور کو دنیا بھر میں مضبط انداز سے اجاگر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے حکومتی اقدامات کی بھی ضرورت ہے کیمرمن مہتاب عالم کے ساتھ ہودا شیخ کے ٹوینٹی ونیوز کراچی